حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتے ہیں لوگو تین الفاظ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں خدارہ ان تین الفاظوں سے بچنا یہ تین الفاظ بڑے ہی خطرناک الفاظ ہیں انسان کو دونوں جہانوں میں زلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہیں پوچھا گیا حضرت وہ تین الفاظ کون کون سے ہیں ناظرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر ایک میں لفظ میں ہے تو بڑے بزی کی بات انسان میں اور بکرے میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے اس لئے کہ بکرہ تھوڑا کم اور انسان بہت زیادہ میں میں کرتا ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے آنکھیں ہوتی ہیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہاتھ ہوتے ہیں مگر چھونے کی حمت نہیں ہوتی بازو ہوتے ہیں مگر ان بازو میں طاقت نہیں ہوتی زور نہیں ہوتا ٹانگیں ہوتی ہیں چلنے کی حمت نہیں طاقت نہیں دماغ ہوتا ہے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہوتی نظریں ہوتی ہیں دور تراز تک کام نہیں کرتا سب کچھ ہے لیکن ان میں ہمت نہیں ان میں طاقت نہیں میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جس طرح آج تو لاغر ہے کمزور ہے بے قوت ہے بے طاقت ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ایک بار پھر تیری کبر ٹیڑھی کر دوں گا تیرے بال سفید ہو جائیں گے تیری کمر ٹیڑھی ہو جائے گی کمزوری تجھے گھیر لے گی طاقت دور ہو جائے گی قوت دور ہو جائے گی تیرے اندر ہمت اتنی بھی نہیں رہے گی تیرے ہاتھ تو ہوں گے مگر چھونے کی ہمت نہیں رہے گی تیرے دماغ تو ہوگا لیکن سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھے گی تیرے پاؤں تو ہوں گے ٹانگیں تو ہوں گے لیکن تو چل پھر نہیں سکے گی وہ وقت آنے والا ہے وہ دور نہیں ہے تیری اوقات تیرے سامنے آ جائے گی جس طرح آج تو بچہ ہے تیرے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہیں سئی وہ وقت آنے والا ہے تیری آنکھیں بھی ہوں گی تیرے کان بھی ہوں گے تیرے ہاتھ بھی ہوں گے تیرے پاؤں بھی ہوں گے تیری ٹانگیں بھی ہوں گے لیکن ان میں طاقت نہیں ہوگی ان میں چھونے کی ان میں سننے کی سنانے کی بولنے کی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی میں ان چینوں سے صلاحیت چھین لوں گا انسان کمزور پیدا ہوتا ہے مگر طاقتور ہوتی ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے انسان بہت ہی لاغر کمزور بے طاقت بے قوت پیدا ہوتا ہے مگر تھوڑا سا طاقتور ہوتی ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے جب خود کو فیرون سمجھنے لگ جاتا ہے پھر اس کو اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جیت تو بہت چور مچاتا ہے لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے اے حضرت انسان تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہیں تیرے اندر چھپے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہیں کہ جب تُو دنیا میں آیا تھا تو لوگوں نہیں تیرے ننگی وجود کو ڈھامپا تھا اور جب تُو دنیا سے گیا تھا مرا تھا تو لوگوں نہیں تیرے ننگی وجود کو ڈھامپ کر تجھے رخصت کیا تھا تُو غرور کس بات کا کرتا ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں قبر کی مٹھی مٹھی میں لیے سوچتا ہوں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اندر چھپا تکبر کہاں جاتا ہے اے ہائے انسان جب مر جاتا ہے اس کے اندر میں میں کہاں جاتی ہے وہ ایک شخص تھا وہ مرا اپنے پیچھے دو بچے اور ایک مکان چھوڑ کے گیا دو بیٹے ایک مکان چھوڑ کے گیا اس کے مرنے کے بعد جب بچوں نے مکان تقسیم کرنے کا ارادہ کیا تو دونوں آپس میں لڑ پڑے آپس میں جگر پڑے تقسیم کے دوران آپس میں لڑ پڑے جگر پڑے ایک نے کہا یہ حصہ میرا ہے جس نے کہا نہیں یہ حصہ میرا ہے دونوں آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے کو چنگا کر کے مارا پیٹا دونوں رات کو سوئی ہوئے تھے بڑے بھائی نے خواب دیکھا اسی مکان کے اوپر ایک اینٹ پڑی ہوئی تھی وہ اینٹ بڑے بھائی سے مخاطب ہو کر کہنے لگی یو نادان اور تم میرے پیچھے کیوں رو رہے میرے پیچھے ایک دوسرے کا گریبان کیوں پھکڑ رہے میرے پیچھے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کیوں تل گئے اور میری کہانی تو سنو میرا درد نہاک واقعہ تو سنو میری زندگی تو سنو کہا میں بھی ایک وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا امیر تھا ہزاروں لوگ میرے تابع تھے ہزاروں نوکر میری نوکری کرتے تھے ہزاروں غلام میری غلامی کرتے تھے میرا پیر کبھی زمین پر نہیں گیا تھا میرا پیر کبھی مٹی پر نہیں گیا تھا اس جسم پر مٹی نہیں لگی تھی اچانک موت کے فرشتے نے حملہ کیا روح نکال کے چلا گیا جب میں ختم ہوا میں نے محسوس کیا ساری کائنات ختم ہو گئی ہے میرے اپنوں نے جو میرے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتے تھے میرے اپنوں نے مجھے اٹھایا اٹھا کر مٹی کے سپورٹ کر کے آئے کئی سو سال مٹی کے اندر پڑا رہا میری ہڈیاں گل گئیں میرا موٹا تازہ بدن خاک میں مل گیا مٹی نے میرے کلیجے کو کھایا میرے دل کو کھایا میرے پیٹ کو کھایا میرا دماغ کھایا میری آنکھیں کھائیں ہر چیز کھا ڈالی ہڈیاں بھی خاک میں مل گئیں میرا نام بھی خاک میں مل گیا ہر چیز خاک میں مل گئی کچھ عرصہ بعد ایک سلاب آیا وہ قبرستان کو بہا کر لے گیا ایک جگہ ہموار زمین بن گئی سلاب سوک گیا پانی سوک گیا کوفی عرصہ بعد میں مٹی کی صورت میں پڑھا رہا پھر کسی شکر کو گھارے کی ضرورت پڑی مٹی کی ضرورت پڑی کہ میں نے گھارہ بنانا ہی ہیٹیں بنانی پھر اس نے آ کر اپنا ہو گیا وہ مٹی اٹھائی اسی مٹی میں میں بھی موجود تھا وہ مجھے اپنے گھر لے کے گیا پانی ڈالا گارہ بنایا ایک اینٹ بنائی پھر کافی عرصہ میں آگ میں پڑھا رہا پکنے کے لیے آگ میں پڑھا رہا پھر تمہارا باپ گیا تھا مجھے خرید کر لیا تھا میں تمہارے مکان کی زیب و زینت بناو نادانو میرے پچھے کیوں رو رہے ہو میرے پچھے کیوں لڑ رہے ہو کیوں چکڑ رہے ہو کیوں ایک دوسرے کو مارنے پہ تل گئے ہو نادانو یہ حشر صرف میرا نہیں ہوا تمہارا بھی یہی ہونے والا ہے اللہ ہو تمہارے اندر یہ جو میں ہے نا یہ ختم ہونے والی ہے تمہارے اندر چھپا تکبر ختم ہونے والا ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں تین الفاظ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں نمبر ایک میں نمبر دو ہم ہمارے پاس تو اتنا مال ہے ہم تو اتنے بڑے امیر ہمارا تو اتنا نام ہمارے پاس اتنا مال ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اتنا مال ہاں ہاں میرا اتنا بڑا نام میری اتنی بڑی دولت شہرت لٹھے کا لباس امیری میرے پاس دولت میرے پاس شہرت میرے پاس ہر چیز کائنات کی تمام خوشیاں کائنات کی تمام چیزیں میرے پاس آئے انسان جب پیدا ہوتا ہے تین چیزوں کی خواہش رکھتا ہے کہتا ہے میرا نام اچھا ہو کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو مگر یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب انسان مرتا ہے یہ تینوں چیزیں بدل دی جاتی ہیں جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تیرا لٹھے کا سوٹ آج جس کی اوپر تم مٹی نہیں پڑھنے دیتا ہے غبار نہیں پڑھنے دیتا ہے یہ لٹھے کا سوٹ کفن میں بدل دیا جائے گا جس کو تُو نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو بنایا تعمیر کیا جنت کا ٹکڑا بنایا یہ جو خوبصورت مکان ہے نا یہ قبر میں بدل دیا جائے گا بس تیرے مرنے کی دیر ہے